اسلام علیکم فائف کلاس آج کے لیکچر میں میں آپ کو آپ کے جو ہیں اردو کے محاورات وہ کرواؤں گی تو اس میں ہم 15 محاورات آج کے لیکچر میں کریں گے پہلا ہے جو وہ ہے آب آب ہونا اس کا معنی ہے شرمندہ ہونا تو اس کا جملہ ہوگا کہ وہ مارے شرمندگی کے آب آب ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آپ پہ سے باہر ہونا یعنی بہت حصہ آنا تو اس کا جملہ کریں گے کہ اپنے باپ کے قاتل کو دیکھ کر وہ آپ پہ سے باہر ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے آگ بگولہ ہونا اس کا معنی ہے اس کا جملہ ہے وہ اپنے دشمن کو دیکھتے ہی آگ بگولہ ہو گیا اس کے بعد نیکسٹ ہے آسمان سے باتیں کرنا یعنی بہت انچا ہونا تو اس کا جو جملہ ہے وہ ہے ہماری پہاڑ آسمان سے باتیں کرتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے آنکھ لگنا یعنی سونا تو اس کا جملہ ہوگا کہ اس سے مت جگہو ابھی اس کی آنکھ لگی ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے کہ آبرو خاک میں ملانا بے عزت کرنا تو اس کا معنی ہے اس کا جملہ ہوگا چوری کر کے کرم نے خاندان بھر کیا برو خاک میں ملا دی اس کے بعد نیکسٹ ہے عسان خطا ہونا یعنی حواس گم ہونا تو اس کا جملہ ہے شیر کو دیکھتے ہیں اس کے عسان خطا ہوگے نیکسٹ ہے بال بال بچنا یعنی محفوظ رہنا تو اس کا جملہ ہے کہ دشمن کی گولی سے وہ بال بال بچا اس کے بعد نیکسٹ ہے بول بالا ہونا تو اس کا معنی ہے شہرت ہونا تو اس کا جملہ ہے آج کل امریکہ کا بول بالا ہے نیکسٹ ہے بات کا پتنگڑ بنانا بتنگڑ بنانا یعنی بات کو بڑھا چڑھا کر بیان کرنا تو اس کا جملہ کریں گے کہ سیدھی بات کرو بات کا بتنگڑ بنانے کا کوئی فائدہ نہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے پاؤں پڑھنا یعنی اس کا معنی ہوگا منت کرنا اپنا مطلب نکالنے کے لئے وہ ہر ریکے پاؤں پڑھتا ہے اس کے بعد نیکسٹ ہے پانچوں انگلیاں گھیمے ہونا یعنی اس کا معنی ہوگا ایش کرنا تو اس کا جملہ ہوگا کہ آج کل اس کی پانچوں انگلیاں گھی میں ہیں نیکسٹ ہے تارے گننا اس کا معنی ہے اے ہیں رات بھر جاگنا میں اس قدر پریشان ہوں کہ ساری رات تارے گنتا رہتا ہوں اس کے بعد نیکسٹ ہے جی بھر آنا رحم آ جانا تو اس کا ہوگا کہ اس کی دھک بری داستان سن کر میرا جی بھر آیا اس کے بعد نیکسٹ ہے جان میں جان آنا تو اس کا معنی ہے نئی زندگی ملنا اس کا جملہ ہے بچے کو دیکھ کر ماں کی جان میں جان آئیے ہیں آپ کے محاورات جنہیں آپ اچھے سے یاد کریں گے اپنی نوٹ بک پر نوٹ کریں گے نیکس سیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو نیکس کروا ہوں گی تینکیو اللہ حافظ